جب علی ابن مہدیار امام زمانہ سے ملنے گئے اکیس سال حج پہ گیا آج کا حج نہیں یہ جہاز میں بیٹو دو گھنٹوں میں امام کی جارت ہو جائے اکیس سال حج پہ گیا چھے شمہینے جس زمانے میں پیدر چلنا پڑتا تھا بنتا سفر بجاتا تھا مر جاتا تھا گھر میں وسیعت نام آتا تھا جناتا نہیں آتا تھا تڑک امام کی تڑک میں روتا تھا خواب آتا تھا ہر سال علی ابن مہدیار مکہ چلا جا اس کائنات میں ایک جگہ ہے جہاں پہ تیرا مولا یقین کے ساتھ آتا ہے کون سا فرمائے وہ توافع کعبہ ہے کیونکہ تیرے مولا پر حج واجب آئے تیرا مولا آتا ہے اکیس سال حج پہ گیا اکیس سال ٹونٹی ون یئرز حج پہ گیا پیدر لیکن انسان آئے حوصلہ جواب دیتا ہے سبر بھی کتنا کرے اکیس سال جب حج پہ گیا کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے ہلا ہلا کی کہنے لگا پروردگار آ تم نے حجتِ الٰہی کو کیوں مجھ سے چھپایا اکیس سال بلاتے بھی ہو خوابن اشارہ بھی دیتے ہو کہ جاؤ لیکن امام کی زیارت نہیں کرواتے ایک مرتبہ پیٹ پہ کسی نے ہاتھ رکھا لی ابن مہذیار اس نے نہیں چھپایا تیرے عمل میں چھپایا کچھ ایسے موڑا واقعہ دنبال پانی آیا بیچ میں بہت سارے واقعات وہ ابن آخر کے لیکن سہرہ میں پہنچا اس سہرہ میں خیمہ لگا تھا جس کے اندر سے سبز نور نکل رہا تھا اس شخص نے کہا رک جاؤ میں اذنِ دخول مانا اگر امام اجازت دیتے ہیں تو خیمہ کے اندر گا ہے علی ابن مہذیار کہتا ہے اکیس سال کا صبر ایک طرف اور دس منٹ کا انتظار ایک طرف ہے کہ امام کہیں منع نہ کر دیں اتنا سفر دے کر کے اب بالکل امام کے قریب ہوں کہ یا ایسا نہ ہو کہ میرے وقت کا مولا کہو ہے تو سبلگا نہیں چاہتا کہ جیسے دروازے پہ کھڑا ہوا وہ شخص آیا چہرے پہ مسکر آٹ علی ابن مہذیار اجازت میں جب ہی رہے ہیں کہ جیسے حضر ملا میں خیمے کے دروازے کی طرف پڑا خیمہ زمین پہ تھا زمین پہ ریتی تھی کوئی قالی چاہا کچھ کپڑا نہیں تھا لیکن اسی ریتی پر تقیہ پڑے ہوئے تھے جیسے دروازے پہ پہنچا وہاں پہ ایک تقیہ تھا اور میرے دو ڈھائی فیٹ کے فاصلے پر ایک باریک سا پردہ تھا جس پردے کے پیچھے میرا مولا بیٹھا ہوتا ہے میں امام کے نورانی چہرے کو دیکھ رہا تھا امام نے ہاتھ سے اشارہ کیا قریب نمہ زیادر جہیں پہ بیٹھ جا میں وہیں پہ بیٹھ گیا اور بڑی حسرت سے اپنے امام کے چہرے کو دیکھ لگا اتنے بھی مولا مسکر آئے اور مجھے پہلا جملہ کہا علی ابن مہذیار اکیس سال سے تیرا انتظار کر رہا ہوں اکیس سال سے تیرا انتظار کر رہا ہوں کیوں نہیں آتا تھا مجھ سے بلنے علی ابن مہذیار کا مولا اکیس سال تو میں آ رہا ہوں اور آپ اوپر مجھے بلائم کر رہے ہیں کہ میں انتظار کر رہا تھا مولا غللہ اگر مجھے آپ کی ایڈریس کا پتہ ہوتا جگہ کا پتہ ہوتا میں خود دورتا آپ کے پاس آتا امام فرمات علی ابن مہذیار جانتے ہو کہ کیوں میری زیارت سے محروم تھے کمولا مہین کا تم میں اور ہمارے پاس شیلوں میں یہ دو صفات ہیں جن کی وجہ سے تم لوگ میری زیارت سے محروم ہو کمولا وہ کونسی صفات آئے فرمائے پہلی صفت یہ آئے کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت بہت زیادہ آئے تم صبح سے شام اپنی دنیا میں اتنے مشہور رہتے ہو کہ دس منٹ بھی اپنے مولا کے لیے نہیں نکان سکتے جتنی فکر اور مفکرات تمہاری دنیا میں مشہور آئے اور دنیا جمع کرنے میں مشہور آئے اتنا تمہیں اپنی دین کی پرواہ نہیں آئے آخرت کی پرواہ نہیں آئے دوسری صفت یہ آئے کہ تم آپس میں لڑتے بہت ہوں تمہارے اندر اختلافات بہت ہوں علی ابن مہدیار نے کہا کہ مولا میں نے تو کب کا دنیا کو چھوڑ لیا میں تو دن رات آپ کو یاد کرتا رہتا آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں دنیا کے پیچھے دا کہاں تم سج کے لئے ہو مولا میرا کسی سے اختلاف نہیں ہے میں کسی مومنٹ سے نہیں گڑا امام نے فرمایا ایک سے اختلاف تھا کہ مولا کسے کہ اکیس سال سے اپنی سنی بہن سے ناراض تھا اکیس سال سے اپنی بہن سے ملنے نہیں جاتا تھا کہ کیا پڑھتے ہو جارتے مولا میں ہر اس سے محبت کرتا ہوں جس کے دل میں کس کی محبت آئے آپ کی محبت ہے کہ پھر محبت کا میں یار تیری ذات ہے یا میری ذات ہے نفرت کا میں یار تیری ذات ہے یا میری ذات ہے چاہے سنی ہے چاہے شیعہ ہے چاہے ہندو ہے اگر دل میں ہماری محبت آئے کچھ پر اس سے محبت واجب آئے لیکن اگر ہم سے بغز رکھتا ہے ہم سے نفرت رکھتا ہے بغز کا میں یار تمہاری بیٹی نہیں تمہارا بیٹا نہیں تمہارا بھائی نہیں تمہارا باپ نہیں بغز کا میں یار ہماری ذات آئے محبت کا میں یار خدا کی ذات ہے ہر اس سے محبت کرو جو محمد اور عالی محمد سے محبت کرے اور ہر اس سے نفرت کرو تبرہ کرو جو ہم سے اور محمد اور عالی محمد سے نفرت کرے کہ ایکی سال سے بہن سے ناراض تھا اس سال ہم نے تیرے دل میں ڈالا کہ ایکی سال سے بندہ آ رہا ہے ہم نے تیرے دل میں ڈالا کہ جا کر اپنی بہن سے مل لیں جب تم نے اس کے ساتھ سلائے رحم کیا اور مولانی ترساسلے رہے ہیں